آج کے کورٹ کی پروسیڈنگ کیا ہوئی ہیں تین عام سیٹیں اور جلسے کے حوالے سے کیا اپریٹس ہیں لیکن جلسے کے حوالے سے کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پروٹیسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے تو ہیوی گیترنگ اور جلسہ تو انہوں نے کہا کسی صورت آپ ریفیوز نہیں کر سکتے جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی چیلم تک آپ ان کو ہم اس کے بعد اجازت دے دیتے ہیں تو جج صاحب نے خود سوال کیا میں نے بھی کوئنٹ آؤٹ کیا کہ آج چودہ اگست کی تمام تقریبات آپ نے منصوب کر دی ہیں اگر آپ نے کر دی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں تھا دوسرا سوال جج صاحب نے ہی کیا کہ یہ ٹیل پی صاحب میں نے بھی کہا ٹیل پی والے جو دوست تھے ہمارے وہ کس کپیسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں انہوں نے خلاف ایکشن نہیں لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دھرنا بھی وہی ہے پارٹی بھی وہی ٹیل پی ہے جگہ بھی وہی فیضاباد ہے چیف جسٹس موجودہ بھی وہی ہیں یہ میں نے کوٹ کو بھی بتایا ہے اور رولنگ پارٹی پاکستان مسلم لیگ گھون بھی وہی ہے اور اسلامباد پولیس بھی وہی ہے اس کے باوجود اور دس محرم سے پہلے وہ آ کر کے بیٹھے تھے ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دس محرم کا ہے اور آٹھ کو محرم شروع ہوا تھا پانچ کو انہوں نے ہمارا جلسہ کینسل کیا جو کہ چھے کو ہونا تھا اور جو جلسہ کینسل کیا اس میں ہمیں بھلایا بغیر ہمیں سنے بغیر انہیں اب وہ آٹھ پاس کیا تو کوٹ نے کہا ہے یہ سارا کوشیلیگل ہے یہ جانبوش کے آپ یہ نہیں دینا چاہتے جماعت سرامنگ کو ابھی لاؤک کیا انہوں نے اس میں ایفنائن پارک میں کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی ایڈی سی جی اپولا کے ساتھ اور اس پیوہرہ کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو سارے کوششنگ بتائے میں نے کہے جی آپ کہتے ہو کہ ترنول میں وہ ایک پرائیوٹ پلیس ہے ترنول میں آپ کہتے ہو جگہ چھوٹی ہے ترنول میں آپ کہتے ہو کہ روڈ بلوک بنے کا خطرہ ہے چلیں اور پھر ارد گرد میں کوئی مجالس ہو سکتی ہیں جس کے اوپر لوگوں کا اطراز ہو سکتا ہے ہمارے لاؤڈ سکر ہوگا ہم نے ان کو اجازت دہا کہ جی اب ہمارا پریفرنس جو ہے وہ ایف نائن پارک ہے یہاں ہم سینکونزل سے ہم نے بھی کیا تمام پلیٹکل پارٹیز دیکھتے وہ گیٹڈ کمنٹی ہے اور باؤنڈری وال ہے چار گیٹس ہیں آپ آوٹر سکرٹی آپ دے دیں انٹرنل سکرٹی ہوں